لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ حج و عمرہ کے عداب حج و عمرہ کے علاوہ مکہ اور مدینہ کی جو زیارات ہیں ان پر حاضری کے عداب انہیں پروگرام کا اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کی طرف سے جو سوالات ہماری فتوہ آن لائن کی ویب سائٹ پر ہمیں موصول ہو رہے ہیں دفتوہ.کوم پر وہ سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور اپنے معزز مہمان کے سامنے رکھیں گے ناظرین کل کی نشست میں ہم نے یوم عرفہ کے جو عداب ہیں جو احکام ہیں جو مناسق ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ کار جانا تھا آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہمارا موضوع ہے یوم الناہر دس دل حج کو یوم الناہر کہا جاتا ہے یہ وہ عظیم دن ہے جو سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا گیا اسی دن نہ صرف حجاج کرام بلکہ پوری دنیا کے مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں اسی سلسلے میں اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی اعظم من حج القرآن مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب آپ نے کل کی نشست میں ہمیں بتایا تھا کہ یوم عرفہ کو جو حجاج کرام ہیں وہ شام کو غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں دس دل حج کو یعنی یوم الناہر کو ان کی مصروفیات کا آگاز کس رکن کی ادائیگی سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے کہا اور ہم نے کل کی نشست میں کہا تھا کہ سب سے بڑا رکن جو حج کا ہے وہ وقوف عرفات ہے نوزل حجہ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات میں حاضری یہ بڑا فرض ہے اور حج اس کے بغیر نہیں ہوتا اور اگر تاریخ ہے پہلے ہو جائے یا بعد میں تو پھر بھی آج نہیں ہوتا نو کو ہی وہاں جانا ضروری ہے اب وہاں جب غروب ہو جائے گا سورج تو یہاں سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کوچ کر جائیں گے اور راستے میں بھیڑ بھی ہوتی ہے اگرچہ آج کال بہت اچھے انتظامات بھی ہوئے سرکیں کھلی ہو گئی اور متعدد راستے بن گئے تاہم بھار علام نے وہاں سے گزرنا ہے اور کوئی نمازیں مغرب وغیرہ نہیں پڑھنی عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھنی اور مزدلفہ میں آ جانا ہے یہ اشار حرام بھی مشار حرام بھی اس کو کہتے ہیں تو وہاں ہم نے رات شام کی نماز بھی وہاں جا کے پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز بھی دونوں کی دونوں نمازیں جمع کر کے وہاں پڑھنا ہے تو عربوں کے ہاں یہ تھا کہ وہ مزدلفہ تک آتے تھے قریش دور جاہلیت میں تو ان کی بدعات میں سے ایک بری بدعات یہ تھی کہ وہ مزدلفہ سے ہی واپس چلے جاتے تھے جو قریش تھے اور کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں تمہارے لئے یہاں تک آنا ہی کافی ہے ہم بڑوں کی اولاد ہیں سابزادگان ہیں تو قرآن پاک کا یہ حکم آیا کہ سُمَّا افیدُو مِن حَيْسُ اَفَادَ النَّاسِ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں میدانِ عرفات سے وہیں سے جا کے تم بھی بڑے لوگوں واپس آؤ اللہ کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا خاندان کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ آمال کی وجہ سے ہوتا ہے تقویٰ کی وجہ سے تقویٰ کی وجہ سے تو رات ہم وہاں گزاریں گے مزدلفہ کے اندر اور وہاں یہ کریں گے کہ کنکر وغیرہ رات کو ایک تو دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ کنکر وغیرہ وہاں سے لیتے آئیں گے آگے جو صبح آ رہی ہے یہ ہے دس زلحجہ کی صبح تو اب ہم آ جائیں گے منا کے اندر مزدلفہ سے واپس مکہ کی طرف آؤ تو راستے میں منا آئے گا تو یہاں جمرہ یہ تین جمرے ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے تین جمروں کو رمی کرتے ہیں تو اس دن ہم یعنی دس کو منا میں آکے جمرہ اقبہ کا سات کنکر جو ہے اس کو ماریں گے جمرہ اقبہ کو جمرہ اقبہ کو یہاں سے ہی آغاز ہوگا رمی کا رمی کا یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے رمی کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا کنکر مارنا تو یہاں شیطان کو کنکر مارے گئے تھے تو اب نہ وہ شیطان اور نہ وہ وسوس ہے لیکن بہرحال ان کی ادائیں ہیں جو اللہ تعالی نے پسند کی اور اللہ والوں کی اداؤں کو اپنانا ہی مناسے کے حج ہے سات کنکر وہاں سے لیں گے اور ہر کنکر مارتے وقت اللہ اکبر کہیں گے اور اگر کوئی سبحان اللہ کہے گا تو یہ بھی ہو جائے گا لیکن بہتر وہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا ہے تو لہذا آپ بھی اللہ اکبر ہر کنکر سات کنکر مارے ہیں لیکن کنکر مارتے وقت بھی خیار رہے کہ ذرا فاصلے پر جا کے ایک تو یہ کہ کنکر پہنچ جائے اس جمرے کو یعنی وہ جو آج کال وہ بنے ہوئے ہیں ایک جو پتھر لگا ہوئے ہیں پتھر سے بنے ہوئے ہیں تو کنکر اس کے اوپر لگے جا کے اور دوسری بات یہ کہ کسی کوئی ذان ہو وہاں چونکہ ہڑ بھونگ ہوتی ہے آج کال انتظام ہوا اس سے پہلے بڑے بڑے جہانی نقصان ہوا بھگدر مچی اور لوگ جو ہیں وہ پاؤں کی نیچے کچھ لے گئے اور مس لے گئے اور بہت سے شہید ہوئے بہرحال اب انہوں نے متوادل دو دو تین تین راستے اوپر نیچے دو دو تین تین منزلہ بنا لیے اور کھلی کھلی بات سڑکیں بنا لی تو تاہم چونکہ دنیا بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر سال پہ سے ریکارڈ ٹوٹتے ہیں اس لیے یہ دھیان رہے کہ میرے بھاگنے سے دوڑنے سے اور رمی کرنے سے کسی دوسرے کو ایزا نہ ہو تکلیف نہ ہو اور وہاں اتنی ہوتی ہے بھیڑ ہوتی ہے کہ گر جائے بندہ تو اس کا اٹھنا پھر سنبھلنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے پاس چھہرے نہیں بس تلبیہ ختم ہو جائے گا وہ جو آپ نے ایرام کے وقت لبائک اللومہ لبائک کہا تھا شروع کیا تھا وہ تلبیہ دس زل ہجہ کو پہلی بات جمرہ اخبہ کو مارتے ہیں وقت کنکر ختم ہو جائے گا اب ایرام سے نہیں ایرام سے نہیں باہر آئے لیکن تلبیہ نہیں ہوگا لبائک اللومہ لبائک نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے پہلی کنکر مارنے سے آگے ہم چلتے ہیں اگر کسی آدمی نے وہ ساتھ کنکر ایک ہی بار یوں پھینک دی اور مار دی تو یہ ساتھ کنکر نہیں ہوں گے یہ ایک ہی ہوگا لہٰذا ایسی بھولا پان نہیں ہونا چاہیے غلط ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ ٹائم بچ جائے گا تو میشہ اللہ اتنے ساتھ ماریں گے اس کو اتنی اضافہ ہو ہی جائے گی ہو نہیں جائے گی بلکہ ایک کنکر سمجھا جائے گا ساتھ الگ لگ مارے ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک کنکر جو مارا استعمال شدہ کنکر نیچے سے لے کہ ان کو دوبارہ استعمال نہ کر رہے بلکہ میں نے کہا کہ ہر بندہ واپس جو آئے گا تو مزدلفہ سے لیتا ہے پہاروں سے آہا ہر ایک کے پاس ہونے چاہیے یہ ذہن میں نہ رہے کہ میں وہیں اتنا دھیر لگ جائے گا اٹھا لوں گا تو اپنے اپنے الگ استعمال شدہ جو ہے جیسے ہم وضو میں کہتے ہیں استعمال شدہ پانی دوبارہ نہ استعمال کر رہے اسی طرح اس کو بھی پھر وہ منہا کے اندر آ گیا شیطان کو جمرہ اقبہ جو ہے اس کو مار لیا کنکر مار لیا سات تو اب آ کے اگر چاہتا ہے تو قربانی کر رہے تو قربانی کے چونکہ تین دن ہوتے ہیں پہلا دن دوسرا یہ پہلا دن ہے تو اس لئے فقہ کہتے ہیں احببہ اگر وہ چاہتا ہے تو پھر قربانی دے دے اور اس کے بعد یا تو ٹینڈ کروائے یعنی بال سر کے منڈوائے اور یا پھر منڈوانا نہیں چاہتا تو پھر وہ چھوٹے کروائے اور حضور علیہ السلام نے تین بار جو ہے یہ دعا فرمائی تھی اللہ مرحم المحلقین تین بار اور چوتھی بار پھر کسی نے کہا کہ یا اس اللہ جو مقصرین ہیں ان کے لئے بھی یعنی بال کٹوانے والے اور چھوٹے کروانے والے ایک ہیں بالکل منڈوانے والے تو ان کے لئے تین بار تو دعا ہو گئی اور ایک بار تو حضور نے ایک بار پھر ان مقصرین کے لئے بھی دعا مانگی تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ پرہیز کافی دنوں سے ہوا اور میل کو چہل ہو جاتی ہے پسینہ وغیرہ ہو جاتا ہے گھرد و غبار ہو جاتی ہے تو مقصرین جو ہے ان سے بہتر ہیں محلقین یعنی وہ جو منڈواتے ہیں سر بلکل منڈوائے اور آخری اس سلسلہ کی آخری بات یہ ہے کہ جب آپ نے سر یعنی جامت کروا لی ناخن بھی کٹوا لیے اور یہ قصر یعنی بال یا حلق یعنی کہ بال منڈوانا یا کٹوانا اس کے ساتھ آپ نے ناخن بھی کٹوا لینے ہیں اور جتنی یہ پابندیاں تھیں ایک پابندی کے لعوی تو یہ ساری ختم ہو جائیں گی اور یہاں دلچسپ اور ایمان افروز بات یہ ہے جیر شاہ کہ آقا علیہ السلام نے عید والے دن اسی دن آپ نے بال اپنے منڈوائے اور وَقَالَ لِلْحَالِقِ اور حلَّاقِ یعنی مونڈنے والے سے یہ کہا کہ دائیں طرف کے پہلے بال اتارو اور یہ دائیں طرف کے بال پہلے اس نے صاف کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں میں جا کے بانٹ ہوئی ہے اور پھر اس نے بائیں طرف کے دوسرے آدھا سر جو تھا اس کے بال مونڈے تو آپ نے فرمایا باقی جو رہے گئے ان کے اندر یہ تقسیم کر دو تو یہ صحیح بخاری اور مسلم میں اور تمام عدیس کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام اپنے تبرکات اپنی امت کو لینا دینا چاہتے تھے اور یہ امت کے لیے بڑی سعادت ہے جس کے پاس وہ بال یا حضور کے ناخن آ جائیں تو وہ بڑا خوش نصیب ہے اور الحمدللہ دنیا بھار کے اندر مسلمانوں نے بڑے سنبھال سنبھال کے تو وہ بال بھی رکھے ہوئے ہیں اور بعض بدنصیبوں نے جہاں وہ بال تھے مثلا حضرت بل سیری نگر میں اس کا نام ہی بل پڑ گیا وہ بال اس کا معنی ہوتا ہے تو وہاں بال تھا حضور اللہ السلام کا لیکن جو دشمن تھے جن کو یہ مسلمانوں کی عقیدت اپنے نبی سے گوارہ نہ تھی انہوں نے اس کو بھی وہاں سے چوری کروایا اور آج وہ حضرت بل جو ہے وہ تو ہے لیکن بال مبارک گم کر دیا انہوں نے دشمنوں نے اور یہاں بادشاہی مسجد کے اندر تھا یہاں بھی شیطان ہیں اور ان شیطانوں نے اس بال کو بھی ان اپنے بھائیوں وہ جو ہندو تھے بھائی ان کے کافر منافق جنہوں نے سیری نگر کا بال مبارک جو ہے گم کیا تھا انہیں بھائیوں کی شہ پر یا ان کے اشارے سے یا ان کی تقلید کرتے ہوئے یہاں سے شاہی مسجد سے بھی تبرکات تھے تو اس بال مبارک کو گم کر دیا اس کی تاریخ چل رہی ہے لیکن آج تک اس پر حکومت نے کسی انتظامیہ نے توجہ ہی نہیں دی حالانکہ یہ بہت بڑا سرمایت ہے اور تھا جس کی قدر وہ ہی جانتے ہیں جس نے قرآن کو پڑھا ہے کہ تعلود کی فتح کا دھارو مداری وہ سندوق سکینہ تھا جس کے اندر یہی تو تبرکات تھے موسیٰ علیہ السلام کے باہر صورت یہ امت کی بدنصیبی اور بے ایمانوں اور شیطانوں کی شیطنت مفتی صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پورا طریقہ بیان فرما دیا چند ایک سوالات ہیں مفتی صاحب میں ان کی وضاعت چاہوں گا یہ فرما دیجئے کہ مزدلفہ سے جب حجاج کرام منا کی طرف واپس آئیں گے تو فجر کی ادائیگی کے بعد وہ اپنا سفر شروع کریں گے پھر یہاں سے وہ اصل ڈیرہ اب انہوں نے مناہ میں ہی رکھنا ہے لیکن پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسی دن ان کو اجازت ہے کہ وہ قربانی ڈیلے کریں تو پہلے دن بہتر ہے سب سے بہتر پہلے دن دس جلی جاگو ان کا واپس آنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے قربانی دیں گے قربانی دے کے فوراں جائے مکہ شریف اور اگر قربانی نہیں دی کل دینی ہے تو پھر کل دے کے قربانی تو پھر جائے مکہ شریف تو مکہ شریف کے اندر وہ دس کو یا تو قربانی کر کے پہنچیں یا پھر گیارہ کو پہنچیں یا پھر بارہ کو یہ تین دن ہیں جن کے اندر اس نے کسی دن میں بھی مکہ شریف میں جانا ہے اور اس نے وہاں تواف کرنا ہے یہ تواف افادہ کہلاتا ہے تواف زیارہ بھی کہلاتا ہے اور یہ فرض ہے تواف خانہ کابہ کا پہلا قدوم تھا وہ بھی سنت اور بابسی کا تواف صدر ہوگا رجوع کا وہ بھی سنت اور یہ جو درمیان میں ہے لیکن یہ میں بار بار تقرار کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سامعین کو ناظرین کو یہ تعلیم ہو جائے کہ یاد رکھیں کہ دس کو یا گیارہ یا بارہ اس سے تاخیر نہ کرنا یہ تواف زیارت ان تین دنوں میں کسی بھی وقت جو ہے خانہ کابہ کا تواف کرنا فرض ہے اگر یہ تین دنوں سے رہ گیا پھر آپ کو دم دینا پڑے گا یعنی بکرہ دینا پڑے گا قربانی دینا پڑے گا چھیک ہے سب یہ واپسی کا سفر جو مزدلفہ سے منا کی طرف واپسی کا سفر ہے اس کا آغاز کس وقت فجر کی ادائیگی کے بعد ہوگا منا سے مزدلفہ سے منا کی طرف مزدلفہ سے وہ ہم نے کہا کہ رات وہاں گزاریں گے اللہ اللہ کریں گے دعائیں مانگیں گے اس پہاڑ کے دامن میں اور پھر ساتھ وہ میں نے جیسے کہا کہ رمی کے لیے کنکر وہاں سے لیں گے اور یہ صبح صادق جب ہو جائے گی تو یہ وہاں سے یہ ان کو اجازت ہے کہ یا تو وہاں صبح کی نماز اور یا صبح کی نماز سے پہلے وہاں سے نکل جائیں اور منا میں آکے نماز فجر یا راستے میں ادا کریں ٹھیک ہے دوسرا مفتی صاحب یہ وضاعت طلب بات یہ رہ جاتی ہے کہ جو رمی جمرات ہے اگر کوئی شخص کنکری پھینکتا ہے پتھر پھینکتا ہے اور وہ کسی جمرے کو نہیں لگتی تو کیا اس سے رمی کا جو رکن ہے وہ ادا ہو جاتا ہے یہ جو آئے گا تو اس کے بعد ہمیشہ جب تصور آئے گا تو خمکہ افسوس بھی کرے گا بندہ آجی صاحب یا عمرے والا لہذا اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ غفلت نہ کرے اور دھیان کرے اور وہاں کھڑے ہو کے پھینکے نہ بہت دور ہو نہ بہت قریب اب قریب تو وہاں جا نہیں سکتے وہاں ویسے ہی اگر وہ قریب زیادہ ہوگا تو وہاں اس کو بھی کنکر پڑیں گے تو دوسرا یہ کہ بہت دور ہوگا تو کنکر پہنچے گا نہیں لہذا پھر بھی اس کے دل میں حصت رہ جائے گی کہ شیطان بے ایمان کو مار نہیں سکا رمی سے پہلے کر لے کہ یہاں سے میں رمی کروں گا اور کنکر پھینک دوں گا اس کا دار و مدار صحت کے اوپر بھی ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ ایج پر بھی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے آپ صحت مند ہیں عورت ہے مرد ہے تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رہیں تو کچھ ایسے ہوں گے جو کہ دور سے بھی پھینک سکتے ہیں صحت مند ہیں مرد ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانہ اور کچھ ایسے بھی زیادہ آگے اور بہرحال خواتین اور کمزور اور معمر لوگ جو ہیں وہ آگے آگے قریب ہی ہوں گے تو ان کا خیال کرنا ہے آپ نے ان کو کوئی اضاہ نہ ہو اور الحمدللہ وہاں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے جگہ کی قلت پہلے ایک وجہ تھی لیکن اب وہ جگہ کی قلت بہت وسیع ہو گئی ہے جو بعد کی تعمیرات ہوئی ہیں مفتی صاحب بسا وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص مازور ہے وہ اس کے ہاتھ خدا نخواستہ کام نہیں کرتے اور وہ رمی نہیں کر سکتا تو اس کی وقالت کرتے ہوئے کوئی اور شخص اس کی طرف سے رمی جمرات کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ تواف کعبہ نہیں کر سکتے تو وہاں پھر ریڈی وغیرہ ہوتی ہے ان کا بندبست ہوتا ہے وہ گاڑیوں انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو وہ لوگ آپ سے پیسے لے کے کرایا لے کے تو صفحہ مروہ کی تواف آپ کو یا خانہ کعبہ کے اس پاس جو ہے وہ تواف وہ تواف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر کیا تھا اسی طرح کوئی آج کل اونٹ تو ممکن نہیں وہاں لے جانا لیکن بہرحال وہاں وہ مزدور ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مزدوری کرتے ہیں تو انہوں نے پالکی بنائی ہوتی اور اس کے اندر بندہ بٹھا کے عورتیں یا بندہ یا ایسے لوگ جو کہ نہیں تواف کر سکتے تو ان کو وہ تواف کرواتے ہیں یہ بھی ممکن ہے اور یہ جائز مفتی صاحب اختصار کے ساتھ ذرا اس بات پر روشنی ڈال دیجئے کہ یہ جو رکن ہے رمیہ جمرات کا یعنی شیطان کو کنکریہ مارنا یہ ایک تو ظاہری رکن ہے کہ کوئی انسان وہاں گیا جو محرم ہوا جس نے اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں اور آخر پر جب وہ اپنی اس عبادت کا اختتام کر رہا ہے تو وہ شیطان سے نفرت کا ایک اظہار کر رہا ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا کار فرما ہے یہ ہر آدمی جس کو اللہ نے عقل دیئے تھوڑی سی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے اور یہ صرف اسمائیل اور ابراہیم کی بات نہیں اور اما حاضرہ کی بات نہیں یہ ان کی جو نسل اور ان کی ملت جو چڑ رہی ہے قیامت تاک ہم لوگ اس میں شامل ہیں تو شیطان نے جیسے وہاں وسوسہ اندازی کی تھی اور نیک کام سے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی تو ہم بھی اگر کوئی قدم اٹھائیں گے نیکی کی طرف تو وہی شیطان وہی پرانا شیطان اور وہی ابراہیم اسلام کی نسل اور ان کی ملت تو ہم لوگوں کا وہ شیطان ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے ہمارے ابا حضور کا اور امہ حضور کا تھا دشمن تو پوری نصر انسانی کا دشمن ہے قرآن مجید نے عدو و مبین کہا گیا عدو و مبین کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے چھپ کے نہیں کرتا اور کہیں اگر وہ کھلم کھلا نہ کرے تو یوسوی صفی سبور اندازی سینوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے تو لہذا ہمیں اس سے چوکننا رہنا ہے اور ہر جگہ اور وہاں سے تعلیم لے کر اپنے دل اور دماغ کو روشن کر کے وہاں اس معاشرے میں واپس آنا ہے اور یہاں پھر ہمیں وہ چیزیں ساری جو ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہاں کیا تھا وہ یہاں بھی کریں اور شیطانی حملے نہ وہاں رکے تھے نہ یہاں رکیں گے لہذا وہ شیطان ہمارے ساتھ ہی ہے اور اس کا وعد ہے یا اللہ تیرے بندوں کے سیدھے راستے میں میں بیٹھوں گا اور جو جدر سے آئے گا ان کے سامنے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا مطلب یہ کہ وسوسہ اندازی کسی بھی طریقے سے میں کروں گا تو لہذا انسان کو بھی ہم ایچھا اس کے دفاع کیلئے مسلمان کو تیار اور امادہ رہنا چاہیے وہاں خبر رہنا چاہیے وہ شیار رہنا چاہیے یہی وہاں اس پورے رکن کی ادائیگی کا فلسفہ ہے مفتی صاحب یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قربانی سے مطالق مزید وضاعتیں وہ میں آپ سے ارز کروں گا اچھا ایک تھوڑی سی بات جو رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ توافق قدوم جو ہوا تھا پہلے جو آیا تھا خانہ کعبہ کا اگر صفہ اور مروہ کے درمیان اس نے وہ کیا اور اس میں رمل بھی اگر کر لیا تھا اب رمل کی ضرورت نہیں لیکن اگر پہلے رمل نہیں کیا تھا تو اب رمل کی رمل کا معنی بتا دیا تھا کہ تین چکر جو ہیں وہ تیز رفتاری سے اور چار چکر بعد والے جو ہیں وہ آجتہ عام جو چال ہے اس کے مطابق اور دو نفل پھر پڑے توافق زیارت کے بعد دو نفل شکرانہ ایک قسم کا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ وہ سارے ارکان و خیر و خوبی میں نے تیری توفیق سے پورے کر لیے تو شکرانے کے دوئیے پڑے ہیں اب یہ جو آخری سلسلہ ہے توافق زیارت کے بعد وہ پہلت پابندی تھی کہ میاں بیوی کے تعلقات بحال ابھی نہیں ہوں اب وہ بھی ہو جائیں گے بحال ہو جائیں گے قربانی بھی دی قربانی کے بعد تو ٹینڈ وغیرہ اور جامد وغیرہ جو ہلک اور قصر کر لے گا تو لیکن یہ پابندی ہے یہ نہیں ختم ہوئی تھی یہ ابھی ختم نہیں ہوئی توافق زیارت کے ساتھ یہ بھی پابندی توافق زیارت کے بعد وہ صحیح بھی کرے گا کس کے اندر توافق زیارت کے بعد پھر وہ یہاں سے چلا جائے گا کہاں وہ میراں کے اندر اور دو تین چار دن وہاں گزارے گا ٹھیک ہے من تاجلہ فی جو میں نے فلائے اسمار من تاخرہ فلائے دو دن اگٹھے زیادہ ہو جائے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے تو اصل تو وہی بات ہے خلوص کا اظہار کرنا ہے محبت کا اظہار کرنا ہے عقیدت کا اظہار کرنا ہے تو یہ میراں کے اندر گزارے گا جا کہ واپس چلا جائے ٹھیک ہے مفتی صاحب یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قربانی پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد خواتین و حضرات پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید مفتی صاحب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی بنا دی اور قربانی کا فریضہ ہر امت میں جاری رہا ہم جس قربانی کو جانتے ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہے اسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے اور بڑا معروف واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے مفتی صاحب اختصار کے ساتھ ذرا اس پر روشنی ڈال دیں تاکہ ہم بات کو مزید آگے بڑا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے پہلے پارے میں شروع میں بخرا کے سورہ بخرا کے شروع میں اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی یہ صفات ہیں ایمان بالغیب نماز قائم کرنا جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرج کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا مال دولت جس صورت میں بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور اس کا حکم یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں نہ صرف اپنا پیٹ پالیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی اس میں حصہ ہے تو لہذا جانور جو اللہ نے ہمیں عطا کیے تو ان جانوروں کے اندر بھی ہمارے لئے فائدہ ہے ہم اون اصل کرتے ہیں ان کے بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی ہڈی سے ان کے خون سے آج کال ان کے چمڑے سے ان کے گوست پوست چربی ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالی نے قربانی کا حکم دے دیا کہ یہ قربانیاں جو ہے نا یہ دیا کریں آپ تو جیسے آپ نے یہ آیاء کریمہ پڑھی وَلَكُلِّ اُمَّتِن جَالْنَا مَنْسَقَنْ لِيَزْقُرُ اسم اللہ علی کہ ہم نے ہر امت کے اوپر کہ اللہ کا نام لے کر زبا کریں مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَتِ الْنَامِ یہ چوپائے جو ہیں ان کے اوپر لہذا آگے یہ فرمایا اللہ تعالی نے یہ اللہ تعالی کی دین کے شاعر میں سے ہے یہ بھی اللہ کے دین کی علامت ہے قربانی اور بدنا اس کا مطلب ہے کہ ڈیل ڈول اور موٹے تازے جو جنور ہیں جو تمہیں اللہ نے رزق کی طور پر دیئے تو یہ بھی اللہ جو قربان ہوگا اللہ کے نام پر تو یہ اللہ تعالی نے اس کو بھی شاعر اللہ میں جیسے سواہ مروع کو کیا ان جنوروں کو بھی اللہ نے شاعر اللہ کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنور جو قربانی کے لیے ہوتے ہیں ان جنوروں نے جتنا پانی پیا اور پیشاب بن کے نکلے گا چارہ کھایا وہ ان کا گوبر اور ان کی فضلہ بن کے نکلے گا اسی طرح ان کا خون ان کی چربی ان کا گوش پوست اور ان کی ہڈیاں چمڑا ہر چیز جو ان کے پیٹ میں گئی اور نکلی قیامت کے دن یہ سارا نیکیوں کے اندر تولہ جائے گا اس کا بزن ہوگا ہے اس کی بڑی قدر و منزلت ہے یعنی ان کے خدمت کرنا قربانی کے جنوروں کے خدمت کرنا یہ شاعر اللہ ہے میں یعظم شاعر اللہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کا متقی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزے سے دل کا تقوی نہیں کہیں اللہ نے کہا لیکن جو شاعر اللہ کی تعظیم کر ہے اس کو اللہ نے کہا یہ دل کا متقی ہے اور دل کا ہی متقی ہو تو تقوی یہی اللہ کو قبول ہے دوسرا تو قبول ہی نہیں ریاکاری ہے دوسری دکھا بھائے اچھا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا گوش نہیں جاتا اوپر اور اسی طرح سے ان کا خون بھی نہیں جاتا ولیکن تقویٰ منکم تمہارے وہ جذبات وہ تمہارا تقویٰ دل کی قیفیت یہ اللہ کے ہم پہنچتی ہے قبولیت اس میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کھاتا پیدا پھر حضور اسلام نے فرمایا ان دنوں کے اندر تین دن قربانی کے ان دنوں میں سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اور سب سے بہتر کھانا جو ہے اللہ کی نظر میں حلال گوشت ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیافت ہے یہ زیافت ہے اپنے بندوں کے لئے اور اللہ کے نظرین کیونکہ اچھا کھانا یہی تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا بندباس کر دیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی فلاسفی جو ہے عبادات میں ایک عید رمضان کے بعد جو گزری ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا بھلا کیا اور دین اسلام نے کہا فطرانہ دو صدقہ فطر لازم کر دیا ہے روزوں کے اندر کتنا صدقہ خیرات کرنے کے لئے ستر ستر سو سو گناہ بڑھنے کا سواب کا زیادہ سواب ہونے کا تلائے ترغیب دی اسی طرح سے یہ عید آئی تو اس کے اندر بہترین کھانا جو اللہ کی نظر میں تھا وہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں ان کو کھانا پینا لباس ان کی مدد کرنا یہ اپنی جگہ اسی طرح فرض ہے جیسے سارا سال فرض ہے لیکن یہ مزید کہ ان کے لئے کھانے کا آپ دیکھیں کتنا مہنگا ہے گوشت تو پھر ان دنوں کے اندر اتنا گوشت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے ہر گھر کے اندر جھوپڑی کے اندر پہن جاتا ہے جن کو سارا سال میسر نہیں آتا جن کو سال باہر نہیں ملتا ہے تو یہ اسلام کی برکتوں میں سے بڑی ایک برکت ہے اور پھر یہ بعض ذہن شیطان ان میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ غریب قوم کا اتنا نقصان ہو رہا ہے بھئی نقصان کس کا ہو رہا ہے ابھی لوگ تو آپ ان کا وہ غریب قوم ہیں غریب قوم تو یہ ہے جو کھائے گی اچھا وہ چمڑا ان کے کام آ جائے گا کتنے دارے ہیں جن کے اندر یہ فنڈ کے طور پر آ جائے گا گوشت مل جائے گا غریبوں کو کھانے کے لئے ان کے بال کام آئیں گے ان کی ہڈیاں کام آتی ہیں ان کا خون کام آتا ہے اور بال لوگ یہ بھی پوچھا کرتے ہیں کہ خون تو حرام ہے دم مصفور ہو تو وہ حرام ہے اور خون کو جب کیمیکل کے ذریعے سے کیمیائی عمل سے گزار کر وہ بنا لیتے ہیں یا تو خوراک پرندوں کی یا مرگیوں کی وغیرہ وغیرہ تو یہ خوراک جب بنتی ہے کیمیائی عمل سے وہ چیز جو حرام ہے وہ حلال ہو جاتی ہے وہ ناجائز جائز ہو جاتی ہے جیسے اور بھی آپ کے جسم کے اندر اوپر سے جو کھاتے ہیں تو وہ حلال اور طیب وہ ستھرا ہوتا ہے لیکن وہی چیز جو فضلہ بنتی ہے تو وہ حرام اور نجس اور پلید ہے لیکن وہی چیز پھر دیسی کھاہد بنتی ہے اور وہ آپ کی سبزیوں میں آپ کے گندم میں وہ سبزی کو کوئی حرام نہیں کہتا تو وہ کوئی سبزی کو چاولوں کو اور گندم کو مکہی کو حرام نہیں کہتا دالوں کو حرام نہیں کہتا کیمیائی عمل سے حقیقت بدلتی ہے حقیقت بدلتی ہے تو حکم بدلتا ہے حکم بدل جاتا ہے مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ قربانی واجب کس شخص پر ہوتی ہے ہمارے عام طور پر مشہور ہے کہ جو صاحب نصاب ہے جس پر زکاة ادا کرنا فرض ہے اس پر قربانی بھی فرض ہے یہی نصاب ہے یا اس سے کم یا زیادہ ہے یہ بالکل نصاب یہی ہے کہ جس کے پاس اتنا نصاب جو زکاة کے لیے ہوتا ہے جس کے پاس اتنا محال ہے اس پر ضروریات زنگی سے بنیادی بیسک جو ہیں ان سے زائد ہے تو وہ پھر قربانی دے گا فطرانہ بھی دے گا فطرانہ ادھر یہ جو گزرگی یا عید اس کے اوپر اور یہاں قربانی اس پر ہوگی بس فرق کتنا ہے کہ زکاة حولان حول سال گزرے گا تو پھر لیکن یہاں سال بھی گزرنا شرط نہیں اگر وہ قربانی کے دن ہی بن جاتا ہے صبح صادق سے پہلے پہلے صاحب نصاب ہو جاتا ہے صاحب نصاب تو پھر اس کو قربانی دینا پڑے گی اس کے اندر مدد کے قید نہیں ہے کہ سال گزرے تو پھر مفتی صاحب یہ فرمائی اور یہ حضور السلام نے فرمائی کہ امدہ جسم کا بہتر یہ ہے شہروں میں اگرچہ یہ ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن خیر ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا بارچیں کار کروا کہ کتنا گھاس ہوگا دیا جگہ جگہ تو بہتر یہ ہے کہ کچھ دن جو ہے جانوار اپنے پاس رکھے جائیں اور ان کو اچھا کھانا پینا ان کی خدمت کی جائے ایک تو انس پیدا ہوگا آپ کے دل میں اس کا اور دوسرا یہ کہ ان کو صحت ملے گی پتہ نہیں ان کو خوراک پہلے کیسی ملی اور نہ ملی تو اچھی خوراک کھائیں گے تو ان کی جان بنے گی صحت مند ہوں گے موٹے تازے ہوں گے اور پھر محبت آپ کے دلوں میں آپ کے دیکھوئے بچے جو ہیں گھر والے وہ کتنے خوش اور معنوس ہوتے ہیں بڑے بھی معنوس ہوتے ہیں عورتیں مار سب تو لہذا یہ جب آپ چھوڑی پھیرتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ یہ ساری محبتوں کی عذب آپ کر رہے ہیں اور وہ محسوس ہوتا ہے یہ بتلا رہے ہیں کہ یا اللہ ساری محبتیں تیری محبت پر قربانی ہیں مفتی صاحب اور یہ کہندہ کے لیے اگر اسے بڑی قربانی بھی دینی پڑی تو ہمارے اباؤ اداز نے اپنے آپ کو پیش کیا اور دینیں قربانیاں اسی طرح سے ہم بھی اس کے لیے بھی ابتیار ہیں جب ضرورت پڑے گی اس دین کی خاطر اور اس دین میں یہ وطن بھی ہے یہ قوم بھی ہے ہماری ازادی بھی ہے جی ہے بے شک تو ہمارا دین جو ہے جب بھی اس کی ابتلاہ مشکل کا وقت آئے گا دشمن کے ساتھ ہم اسی طرح سے اپنی تان من دھن اور یہ قربانی اپنی جان کی بھی دینے کے لیے ہمیشہ تیار اور امادہ انشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے شائر اللہ فرمایا تھا وہ قربانیاں جو وہاں منا میں موجود ہیں اور ان کے خدمت کو آپ نے نیکی بتایا جو ہمارے یہاں آج کے قربانیاں موجود ہیں مفتی صاحب ان کے خدمت اور ان کا اسی طرح سے خیال رکھنا یہ بھی نیکی میں شمار ہوگا یہ بھی شائر اللہ ہے صحابہ اکرام نے پوچھا ماہ حضی اللہ داہی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے فرمایا سنت عبیقم تمہارے باپ کی سنت عبراہ السلام کی اور ان کا کہا کہ پھر مالا نافی حاضی اللہ داہی ان کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے تو حضور اللہ السلام نے فرمایا ان کا پیشاب ان کے لید ان کی گوبر ان کا خون گوشت پوسٹ ہر چیز جو ہے اس کے بدلے میں اور جتنا انہوں نے چارہ اپنے اندر کیا اور جتنا پانی کے قطرے اندر گئے اور جتنا بار نکلا ان سب کو نیکیوں میں تولا جائے گا سبحان اللہ سمنو دحایاکم فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاتِ مَطَعَيَاكُمْ کہ موٹا تازہ کرو اپنی قربانیاں ایک تو محبت پیدا ہوگی دوسرا اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اسے دس دنوں کے اندر یہ عمال کم سے کم دس دنوں میں تو کرو نا تو اللہ تعالی کتنا اور یباہی علی الملائق فرشتوں کے اوپر اللہ تعالی مباہات کرتا ہے فخر کرتا ہے کہ دیکھو تم نے کیا قربانیاں دی ہیں یہ دیکھو قربانی دے رہے ہیں مفتی صاحب حج کے اندر قربانی کرنا یہ حج کا رکن ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوگا ہاں حج جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگا کیونکہ قربانی دینا ضروری ہے مناہ کے اندر یہ قربانی صرف حجاج کے لیے ہے ان پر فرض ہے ان کے اوپر ضروری ہے واجب ہے لیکن یہ قربانی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے جو کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اس کا اللہ نے ذکر علاق کیا اور نماز کو جوڑ دیا ساتھ تو یہ بتلانے کے لیے کہ اکل مندو سوچو سمجھو کہ نماز کے لیے کوئی مقام نہیں ہے کہ مکہ میں ہے نماز فرض اور بار نہیں ہے تو یہ جیسے مکہ میں نماز فرض ہے ساری دنیا کے مسلمان جہاں بھی ہیں ان پر فرض ہے اسی طرح یہ قربانی وہ نہیں ہے بلکہ یہ قربانی جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان پر اسی طرح فرض ہے جیسے نماز تو جیسے اس میں استطاعت ضروری ہے اس میں بھی استطاعت مالی ضروری ہے ایک جسمانی استطاعت ہے لیکن یہ ساری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں ان پر یہ قربانی لازم مفتی صاحب بعض اوقات لوگ یہ شک پیدا کرتے ہیں کہ اصل قربانی جو فرض ہے وہ صرف حجاج کرام کے لیے اور باقی جو ہیں وہ کوئی کر لے تو اس کو ثواب ہے یعنی مستحب کا وہ حکم لگاتے ہیں کر لے تو ثواب ہے نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں یہ خیال مفتی صاحب کس حد تک درست ہے یہ سوچ شیطانی ہے اور یہ لوگ جو انسانوں کے دشمن ہیں اور نہیں چاہتے یہ موٹے موٹے پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن موٹے موٹے کھانے پینے والے سرمایدار اور ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے اس قسم کی باتیں نکالی ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا کھانا عام بندہ بھی کھائے غریب لوگ بھی وہ کچھ کھائیں وہ خوشی جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں جو ہم لوگ کھا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور بچوں کو کھلا رہے ہیں مفتی صاحب آپ نے بالکل جو ابتدائی ہماری نشستے تھی ان میں فرمایا تھا کہ حج کی کچھ اقسام کے بارے میں آپ نے بتایا تھا حج بدل ہے حج تمتو ہے حج قرآن ہے حج افراد ہے مفتی صاحب کیا ان سب ہر قسم میں قربانی ادا کرنا یہ واجب ہے ملکل واجب ہر ایک میں ادا کی جائے گی مفتی صاحب بالفرد اگر کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا سفر کا تو اس نے سمانے سفر تو اس نے کر لیا پہنچ گیا منا میں اور قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا جانور نہیں خرید سکتا یا اس نے پہلے سے لیا ہوا نہیں ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اس کے حج کی ادای وہ دس روزے اس کو رکھنے پڑتے ہیں نمبر ایک سبہ ازار جاتم سات واپس گھر میں آکے اور تین وہاں پر انہی تین اگلے تین دنوں کے وہ روزے رکھے گا وہ ایام جو ہے ایام قربانی ان کے اندر تو نہیں رکھ سکتا لیکن اس کے بعد دس روز تین وہاں پر رکھے گا تین وہاں رکھے سات واپس گھر آکے دس کی گنتی پوری کرے گا نمبر ایک اور دوسری بات یہ کہ یہ قابل غور بات ہے کہ اس نے لاکھ سے آج کل زیادہ خرچاتا ہے حج کا تو چندہ ظاہر اس کی قربانی نہیں دے سکتا اور وہ کر سکتا ہے تو یہ میرا خیال انہونی سی بات ہے مفتی صاحب ممکنہ صورت ہے ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے مفتی صاحب اگر کوئی شخص وہاں قربانی نہیں کرتا اور اس کی بجائے جان بوجھ کر وہ کہتا ہے کہ میں صدقہ و خیرات کروں گا وہی جتنی قیمت قربانی کی بنتی ہے میں اتنے ہی پیسے لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں بجائے جانور زیبا کرنے کے تو اس سے حج کی ادائیگی ہو جائے گی یہ حج کا تو حج ہو جاتا ہے آج ہر صورت میں ہو جاتا ہے لیکن یہ واجب جو ہے یہ الگ ہے یہ رہ جائے گا تو جب رہ جائے گا تو اللہ رسول ناراض ہوں گے تو ایسی نیکی جس میں اللہ رسول کی ناراضگی ہو اور ان کی مخالفت ہو تو جو اللہ رسول کی مخالفت کر رہے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے کوئی اختیار کر لیں جدر اس کا رخ اس نے کر لیا ہم ادھر ہی اس کا رخ کر لیں گے چلو ادھر کالموں اور اس کو پھر ہم انجام کار دوزخ کے اندر داخل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا اس کو یعنی نیکی کی یہ سوٹنے ہی نہیں چاہیے ایسے وسوسے شیطانی ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب منا میں بعض لوگ جو ہیں جس طرح آپ تنظیمیں بن گئے مختلف تنظیمیں اجتماعی قربانی کا ایک ٹرینڈ آپ معاشرے میں بڑا مقبول ہو رہا ہے مفتی صاحب لوگ جو ہیں وہ پیسے جمع کروا دیتے ہیں کسی تنظیم میں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہماری قربانی آپ افریقہ میں پاکستان میں یا کسی اور جگہ پہ جہاں غربت زیادہ ہے آپ وہاں پہ ہماری طرف سے قربانی ادا کر دیں کیا جو حجاجے کرام ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ منا میں قربانی کرنے کی بجائے کسی اور جگہ پر نہیں منا کی قربانی تو وہیں پر ہوگی ٹھیک ہے کسی اور جگہ نہیں ہوگی حج کی جو قربانی ہے وہ منا میں لیکن یہ جو تو قربانی وہاں ہوتی ہے یہ جو آپ نے فلسفی نکالی کہ افریقہ اور دوسرے ممالک پسماندہ تو وہاں کے مسلمان بالخصوص بڑے پسماندہ ہیں تو ان کے لئے گوشت تو یہ تو اب بھی آٹومیٹکلی ہو رہا ہے افغانستان میں بھی آتا ہے پاکستان میں بھی گریب علاقے یہ جو مارے ہوئے لوگ ہیں جنگوں کے اسی طرح افریقہ کے اندر بھی تو یہ جہاں بھی مسلمانوں کے لئے یہ پرابلمز ہیں وہاں گوشت پہنچایا جاتا ہے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا جاتا ہے شاید کہ جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس سے زیادہ ہی ان کو مل جاتا ہے بہتر زیادہ پہنچایا جاتا ہے تو لہٰذا یہ ہے عصار صلحمداللہ ہے مسلمانوں میں جی بے شک مفتی صاحب قربانی سے متعلق سوالات مزید بھی ہیں لیکن ان کو ہم عید والے دن تک موخر کر لیتے ہیں ناظرین یہاں ہماری گفتگو کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی طرف سے جو سوالات ہمیں محصول ہو رہے ہیں دفتوہ ڈاٹ کام پر ہماری فتوہ آن لائن کی ویب سائٹ پر ان سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد ایک بار پھر خوش شامدید مفتی صاحب یہ ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پہلا سوال ہے مفتی صاحب خان محمود بھٹی صاحب ہیں ان کا سوال اسی پس منظر میں ہے جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی عبادت ہے جس میں لوگوں کی جان لینا ایک ظلم انہوں نے کہا ہے کہ یہ نظارہ ہوتا ہے جس میں خون بھایا جاتا ہے جس میں جنوروں کو جو ہے وہ زبا کیا جاتا ہے تو یہ عبادت لازم کرنے کی کیا ضرورت تھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہی ہے کہ اللہ کی دیوئی نعمتیں جو ہیں وہ اس کی مخلوق کی بلائی کی خاطر ان کو قربان کیا جائے یہ تو آپ نے دی وہ غریب سوال کر دیا کہ فصل اللہ نے اگایا کہ آم کھائیں سبزی ہے پھل ہیں لیکن پھر وہاں توڑنا یہ ان کا قتل ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر کیا کریں ہم دیکھ کے خوش ہو جائے کریں بھرکے دیکھیں گے جب ہم ان کی فصل بھوئیں گے نہیں وہ تو ہمارے بھونے سے پیدا ہوگی پھر ہم اس کے اندر کھار ڈالیں گے پانے آپاشی کریں گے تو یہ ساری جگہوں پر یہی ہوگا کہ ہائے 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 چھوٹا سا پودا بڑا بن گیا اور ظالموں نے پھر اس کا قتل عام شروع کر دیا یہ تو قتل عام ہر فصل میں آئے گا تو آپ عجیب و غریب بات کرتے ہیں اسی طرح سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر آپ کچھ آزا کو کار دیتے ہیں تو یہ ان کا قتل عام ہو گیا یہ بھی نہ کریں آپ تو یہ ہمیں بال جسم کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ ان کا قتل عام آپ کرتے ہیں محل کچھ اے لاجاتا ہے قدرت کی طرف سے آتا ہے ہم نے تھوڑا بنایا ہے تو یہ پسینہ اس کی طرف اس کا نظام ہے تو پھر یہ گرد و غبار اس کی طرف سے ہے تو اس کو بھی اٹھانا اس کا قتل عام ہے تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں رہی بات جو چیز اپنا مقصد پورا کرے اس کو تم اور قتل نہیں کہا جاتا وہاں جو مولا کی مرضی کے خلاف ہو اس کو قتل ہے آپ کو پتہ ہے قربانی جو ہے اس میں برکتیں کتنی ہیں کتنے لوگوں کا جانبار پالنے میں روزگار ہے کتنے لوگوں کا اس کے مختلف آگئے پھر چمڑا اور ان سے روزگار وابستہ ہے اور پھر اس میں برکت اللہ نے یہ دی کہ بکری ایک بچہ دیتی ہے یا دو بچے دیتی ہے اور وہ اتنی ہے کہ دنیا بھاری کے اندر گوشت روزانہ پک رائے زب آ رہے ہیں تو یہ کتہ جو ہے وہ کتیا جو ہے وہ تو بارہ بارہ تیرہ ترہ چودہ چودہ بچے دیتی ہے تو چاہیے تو یہ کہ دنیا میں ہر طرف پھر ہمارے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو کتے ہی کتے ہوں لیکن کتورے اتنے ہم نے دیکھے نہیں ہیں تو حالانکہ ان کو مارا چھوٹوں کو نہیں جاتا وہ بڑے ہو جو ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے وہ بھی کمیٹری والے پیسے کھا جاتے ہیں مارتے نہیں ان کو تو یہ جو ہیں حلال جانوار تھوڑے بچے ایک یا دو بچے بس تین چار بھی نہیں دیتے تو ان کو دنیا میں دیکھیں کہ صبح منڈیاں لگتی ہیں اور وہاں سے لوگ خریدتے ہیں اور زبا کرتے ہیں اور گوشت دنیا باہر کے اندر چل رہا ہے تو یہ حلال کی وجہ سے برکت ہے اس میں اللہ نے برکت ڈالی اور وہ حرام ہے اسے بچائیں چھوٹے چھوٹے کتورے جو ہیں اتنی زیادہ پیدا ہوتے ہیں ان سے رزق کتنے لوگوں کا وابستہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو بیچیں گے تو کہاں بیچیں گے ان کی منڈی کہاں ہیں لہذا یہ ان لوگوں کی شیطانی خیالات ہیں قدرت کو منظور یہی ہے کہ قربان ہو دنیا کے اندر جس قوم کے اندر یہ جذبہ نہیں ہو قربانی کا آج جتنی قومیں ازاد ہوئیں وہ ساری قربانی دے کے ازاد ہوئیں یہ خود امریکہ غلام تھا یہ سپر پاور یہ اسی طرح سے یہاں روح جو تھا یہ فوجیں اس کی یہاں تک پہنچ گئی تھی لیکن اس کے باوجود پھر وہ تو قربانیاں دی نا ہزاروں نہیں لاکھوں انسان گران خواب چینی سنبھلنے سے پہلے یہ بھی جیپان کی غلامی میں تھے یہ غلام تھے دنیا بھارے کے اندر ازادی کے نعمت اگر کسی نے لیے تو قیمت ادا کیا بے شک قربانی بے شک ایسا ہی ہے مفتی صاحب پھر وطن قربان کیا بال بچہ قربان کیا جان مال ہر شہ قربان کی اور آج بھی دنیا میں تاریکیں چل رہی ہیں تو ساری قربانیاں دے رہے ہیں تو قربانی نہ دینا یہ تو مردوں کا کام ہو سکتا ہے زندہ قومیں جو بائزت طریقے سے کوئی رہنا چاہتا ہے دنیا میں آپ اکیلے ہیں تو آپ اکیلے کسی جگہ پر بائزت طریقے سے دن نہیں گزار سکتے جب تک قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے اسی لیے حضور السلام فرمایا جو اپنی عزت بچانے کے لیے قتل ہو جائے شہید ہے جو اپنے جان مال کی فاظت کے لیے مارا جائے تو شہید ہے یعنی یہ اصل قربانی ہے یہ قربانی ہے اور پھر مفتی صاحب جب ہم جانور قربان کرتے ہیں اس پر ہم تکبیر پڑتے ہیں تو ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جان لینے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا یہ اللہ نے مجھے حق دیا ہے یہ اس کی نعمت تھی اور اس نے مجھے حق دیا ہے عبد الرمان صاحب ہیں مفتی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کے وجوب کے لیے کتنا مال انسان کے پاس ہونا شرط ہے وہی مال جو زکاة کے لیے ہے اس کے لیے اس میں فرق کتنا ہے فطرانہ اور اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے زکاة کے لیے سال گزرنا شرط ہے اور فصل جو اشر ہوتا ہے وہ بھی مال ہے زکاة ہے لیکن وہاں بھی سال شرط نہیں ہے وہاں ہر فصل ہر فصل پر سبزی ہے اگر تین فصلیں لیتا ہے تو تین فصلوں پر دے گا اگر دو فصلیں لے رہے تو دو فصلوں پر سحیل جوید صاحب ہے مفتی صاحب کراچی سے یہ پوچھتے ہیں کہ دوران حج رمی جمرات زہر سے پہلے کرنا ضروری ہے دس کو ہاں وہ اس لیے کہ وہ ٹائمنگ ایسی ہے جس کے اندر اس نے ابھی جا کے وہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے قربانیاں دینی ہیں تو اس کے لیے کیا کرے گا رات کو پھر کرے گا لہذا یہ ساری چیزیں پھر کھانا بھی ہے اور جو گئے ان کو معلوم ہے کہ کتنی طلب اور کتنے ہاں میں تو قربانی کے دن بھی وہاں اپنی قربانی بھی تھی لیکن پکانے کی جگہ ہی نہ ملی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وہاں قربانی دینے کے باوجود قربانی کا گوش نصیب نہیں ہوتا مفتی صاحب یہ ایک سوال آئے ہمارے پاس ہم یہ ڈسکشن میں بھی شامل نہیں کر سکے بہت عام سوال ہے آیام تشریق کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی امتیازی حیثیت کیا ہے اور ان کے آقام جو تکبیرات ہم آیام تشریق میں پڑھتے ہیں وہ کب شروع کی جائیں گی اور ان کا اختتام کس دن ہوگا آیام تشریق کے جو ہوتے ہیں ایک تو نو کی صبح سے نماز پڑھ کے جو بات جماعت نماز ادا کی جائے گی فرض تو ان کے بعد کم سے کم تین بار باواز بلند آپ نے یہ تکبیرات نوز لے جا کی صبح سے اور پھر بارہ کے بعد تیرہ اور تیرہ کی اثر تک یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ ایام تشریق ہیں اور ان کے اندر آپ نے ہر نماز جو بات جماعت ہوگی تو اس کے بعد یہ باواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ اصل میں ان حجاج کے ساتھ ایک مناسبت ہے تو ایک رنگ میں ساری امت رنگی ہوئی جہاں کہیں بھی ہیں جو حج پر نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس میں تو شامل ہیں کوئی جوزوی طور پر ان کی شرکت ہو جاتی ہے ایک تصور ذہن میں آ جاتا ہے اور پھر یہ اصل وہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے خواب پہلا دوسرا پھر آگے قربانی اور اس کے بعد جو ان کا جذب ہے مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ جو جماعت کے بعد ہر جماعت کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی جو شخص اکیلے نماز پڑھتا ہے انفرادی نماز آتا ہے اس کو اجازت باواز بلند پڑھا ہے آستے پڑھا ہے رخصت اس کو ہے باواز بلند کی لیکن پڑھنا ضروری ہے مفتی صاحب ایک سوال ہمارے پاس اور اتنا بحث تو ویسے نہیں ہونا چاہیے باواز بلند پڑھ لے گا تک کچھ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے محمد سلمان محمود قادری صاحبین لاہور سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ قربانی ادا کرنے سے پہلے یکم دلاج سے لے کر دس دلاج تک بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا یہ منع ہے کیا یہ صرف حجاج کرام کے لیے حکم ہے یہ سب کے لیے ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک آپ ان سے مناسبت پیدا کریں کہ وہ بھی ان پابندیوں کے اندر ہیں تو آپ بھی یہ پابندیاں کریں کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے ٹھیک ہے یعنی یکم سے دس دلاج تک جس شخص نے قربانی کرنی ہے اپنی طرف سے ادا کرنی ہے نہیں قربانی کر رہا ہے یا نہ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ پرہز کرے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو سواب دے گا ہمارے ہاں مفتی صاحب ویسے عام طور پر مشہور یہ ہے کہ جس شخص کے نام سے قربانی ادا کی جانی ہے یا جو گھر کا سربراہ ہے صرف اس پر یہ پابندیاں آئے دھونگی باقی لوگوں پر ساروں کو کرنی چاہیے سواب کے اندر شامل ہونا چاہیے ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ نازیہ صاحبہ ہیں لندن سے وہ پوچھتی ہیں کہ قربانی روپے پیسے پر ادا کی جائے گی یا سونا چاندی پر یا وہی زکات والی وہ تو ایک ہی بات نساب اطلادی آپ کو پتہ ہے سونا چاندی کو روپے پیسے اور پونڈ سے اور فلان سے ڈالر سے کنورٹ کرنا یہ آپ کا کام ہے مفتی صاحب ایک سوال اور یہاں پہ وضاحت طلب ہے سونا اور چاندی ساڑھے ساتھ طولے سونا اور باون طولے چاندی اگر موجودہ ان کی قیمت دیکھیں ساڑھے ساتھ طولے سونا تو مفتی صاحب ان میں سے کس کو شریع نساب بنایا جائے ہیں فقہ نے پہلے ہی صدی کے اندر یہ فرق ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن چونکہ نس کے اندر آ گیا کہ سرکار نے فرمایا بیس مسکال سونا یا پھر چاندی جو ہے باون طولے پچاس طولے بنتی ہے لیکن احتیاطا پھر انہوں نے فقہ نے کہا گیا تو وہ اصل میں دو سو دیرم تھے دو سو دیرم تھے جو برابر تھے اس کے پچاس یا تقریبا یہ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دور میں بعض میں جب فرق شروع ہو گیا تو محسوس ہویا تو علماء امت جو ہیں فقہ مجتحدین انہوں نے احساس کرتے ہوئے پھر احتیاط کیا اور انہوں نے کہا جی ایک صورت وہ بنتی ہے ایک نساب بناو تو وہ تھوڑی زکاة نکلے گی دوسرا نساب بناو تو زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑی نکلے گی تو یہ انفل الفقراء نہیں ہے انفل الاغنیاء ہے یعنی زیادہ مفید ان کے لیے ہے جو اغنیاء ہیں اور فقراء کو نقصان ہے لہذا وہ کنوڑ کریں اس نساب سے اس کو جو کہ انفل الفقراء ہو یعنی زیادہ فائدہ غریب لوگوں کو ہو نہ کہ دینے والوں کو لیکن مفتی صاحب ایک چیز اور ہے اب جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس کرنسی چلتی ہے اس کے پیچھے جو ذر زمانت رکھا جاتا ہے وہ چاندی نہیں سونا ہوتا ہے تو بعض لوگ اس سے یہ پھر خیال ظاہر کرتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس جو نساب بنے گا وہ سونے کے حساب سے بنے گا چاندی کی حساب سے نہیں کیونکہ اصل ذر جو ہے وہ سونا ہے نہ کہ چاندی اصل ذر بے شک سونا ہے لیکن چاندی کی اہمیت بھی کم نہیں ہوئی یہ بھی اصل میں سمن ہے یہ دونوں سمن ہیں سمن ہے اور اگر سمن نہ ہوتا تو یہ روزانہ سونے کے ساتھ اس کی بھی بہاوتاو نہ بتایا جاتے اور اسی طرح سے جب ہم کسی اور ملک کے ساتھ اجارت وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی سونے کے ساتھ ساتھ گنجائش ہوتی ہے کہ ہم چاندی میں دیں بلکہ اس کے ساتھ گنجائش ہے اپنی مصنوعات یا اپنا خام مال دے دیں یہ بھی لیکن یہ بھی سارا جو ہے اس کو کنورڈ کرتے ہیں سونے چاندی وغیرہ سے یعنی ہم قیمت لگاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو تامبہ ہے پتل ہے ہمارے پاس چاول ہیں ہمارے پاس گندب ہیں اجناس ہیں جو بھی چیز ہے تو ہم اس کی وہ سونے اور چاندی سے ہی لگاتے ہیں قیمت اور دوسروں کے ساتھ اس کا تبازلہ کرتے ہیں تو چاندی بھی اصلے زارہ ہے اور سو نبی اصلے زارہ ہے اور ہم جو فقراء کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کو نساب بنائیں گے یعنی اس میں پھر چاندی آ سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ زکاة ادا کرنے والے ہوں گے من وجہ وہ آتی ہے من وجہ وہ آتا ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ اس کے نساب اس کی مقدار کم ہے تو یہ کم پیسوں پر بھی آئے گی زکاة زیادہ لوگ زکاة ادا کرنے والے ہوں گے اور دوسرے پہلو سے دیکھو تو اس کی مالیت زیادہ ہے تو سونے کے اوپر زیادہ پیسے دینے پڑے پیسے بھی زیادہ دینے پڑے گے مفتی صاحب ادا کرنے والے لوگ بھی کم ہو جائیں گے کیونکہ آزاروں میں تو ہرے کے پاس ہوں گے لیکن لاکھوں میں بڑے کام ہو جائیں گے دانیش علی صاحب ہے مفتی صاحب کراچی سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا فی کلو وزن کے حساب سے قربانی کا جانور خریدنا کیا یہ درست ہے عمر کا لحاظ ہے بکرا جو ہے سال کا دوسرے سال میں اس کا قدم ہو سال سے کاملہ ہو دمبا بکرا چھترہ ان کی عمر ہونی چاہیے سال یا اس سے زیادہ اور اسی طرح سے گائے وغیرہ جو ہے دو سال یا اس سے زیادہ اور گائے کے اندر بیہس بھی ہے اور گائے کے ساتھ بیل وغیرہ تو ہیں یہ اسی طرح اونٹ جو ہے وہ پانچ سال اور اس کے بعد پھر آگے جتنا بھی ہو تو یہ کم سے کم عمر اتنی ہونی چاہیے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ طول طول کے حساب نہیں ہے بلکہ گننے کا حساب ہے کہ آپ اس کی عمر کو گن کے شمار کریں کہ عمر کتنی اس کی اور پھر آگے جو ہے طول کا داروں دار ہوگا اس کو خوراک آپ کیسی دے رہے ہیں اس کو آپ پالتے پوستے کیسے ہیں اس کے ساتھ قید لگا دی کہ ایب والا نہیں ہونا چاہیے لنگڑا لولا اندہ بہت کمزور وغیرہ وہ نہیں ہونا چاہیے مفتی صاحب اگر عمر پوری ہے اب کیونکہ بھاوتاو کرنے کی بجائے وہ جو ہمارے منڈیوں میں بھی جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ ریٹ لگا دیتے ہیں کہ فی کلو اتنا ہے جو جانور اتنے وزن کا ہوگا اس کا اتنا ریٹ بن جائے گا عمر اگر پوری ہے اور اس کے بعد اگر اس طرح وزن کیا جاتا ہے جائز ہے مفتی صاحب آخری سوال ہے ہماری آج کی ڈسکشن کا قربانی کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو تو ہم قربانی والے دن بھی ڈسکس کریں گے ایک چیز مفتی صاحب جو یہاں پہ ابھی آپ نے بات کی اس میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ بھینس کی قربانی بھی گائے کے حکم میں آئے گی ہمارے ہاں یہ ایک شکوک و شبات پیدا کیے جاتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قربانی ادا نہیں کی اس لئے اس کی قربانی نہیں ہوتی کیا فرمائیں گے مفتی صاحب بھینس اس لئے حضور علیہ السلام نے نہیں کی کہ عرب میں ہے نہیں عرب میں موجود نہیں تھی تو جو چیز اویلیبل ہوگی وہ اسی کی قربانی ہوگی تو یہ گائے کے حکم میں ہی آئے گی مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کتنے ملک ہیں جن کے اندر عربوں کے آنا ہونا ان کے عبادی کتنی ہیں تو باقی تو سارے ملکوں میں ہم یورپ میں بھی نہیں ہیں اور عربوں کے آن بھی نہیں ہیں لیکن ہمارے ہیں تو بکسرت اور بڑا پسند کیا جاتا ہے مفتی صاحب اس کا گوشت بڑا لذیز ہوتا ہے کیا عیدِ قربان کے دن قربانی کا گوشت یہ غیر مسلم پڑوسیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے مرتد کو نہیں دینا جائز مرتد جو اسلام سے نکل کر غیر مسلم بنے ہیں کیوں کہ اس کے اندر اتنا زیادہ بغض ہے اسلام کے بارے میں اور اتنا کچھ کہ اس کے ساتھ ہمیں بالکل قطع تعلقی کرنی ہے تو ان کو تو نہیں دینا مرتد دین کو مرتد دین کو نہیں دینا باقی جتنے بھی ہیں عیسائی ہیں اگر نسلی ہیں یا کسی اور مذہب کو چھوڑ کے عیسائی بنیں سکھ ہیں ہندو ہیں پارسی ہیں جو بھی کسی کا مذہب ہے تو ہم غیر مسلموں کو ہمارے ملک میں اگر رہتے ہیں اور وہ ہم سے لڑائی نہیں کرتے بلکہ ہمارے اقتدار اعلیٰ کو مانتے ہیں اور ملک کے اندر ایک معاہدے کے محتاط وہ رہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے ملکی قانون کی پاسداری کریں گے اور ٹیکس وغیرہ جو مسلمان دیتے ہیں تو ان پر بھی اگر شرائط ہیں تو ان کو بھی دینے پڑیں گے اور کسی غیر ملکی یا دشمن ملک کے ساتھ ساز باز کر کے ہمیں نقصان نہیں دیں گے ایسے تمام لوگ جو پور امن غیر مسلم ہم ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کو ہم ذمی کہتے ہیں یعنی ہم نے ذمہ اٹھایا ان کی جان مال عزت ان کے دین کی حفاظت بھی کرنا تو ایسے لوگوں کو آپ قربانی کا گوث ضرور دیں دینا جائز کیا ضرور دیں آپ اور اس کی دلیل یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَعَامُ اللَّذِينَوْتُ الْكِتَابَ حِلُّ اللَّهُمْ وَتَعَامُكُمْ حِلُّ اللَّهُمْ کہے لے کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا ان کے لیے جائز علال ہے بشرت ہے کہ کوئی ایسا کھانا نہ ہو جس کی قرآن پاک نے یا حدیث پاک کے اندر ممانت ہے مثلا وہ آپ کہیں کہ وہ خنزیر تو ان کی بھی کتابوں میں خنزیر کو عرام لکھا ہے کہیں بائبل کے اندر اس کو جائز نہیں کرا دیا تو وہ اپنے کتاب جو مذہبی ہے اس کی بھی خلاف ورچی کرتے ہیں اور ہماری کتاب نے چونکہ اس کا نام لے لیا تو جو چیز ہمارے مذہب اور دین کے اندر حرام ہے وہ ہم نہیں کھائیں گے باقی جتنے سبجیاں ہم نہیں کھاتے دالیں کھائیں گے سبجیاں کھائیں گے دودھ اگر ان جنوروں کا جو علال ہیں اسی طرح قربانی کا گوشت ہم ان کو دیں گے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ اگر ان کو ملفت قلوب ہم ملفت قلوب کے اندر شامل کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک ہم لوگ کریں تو کثیر تعداد ہے جو ہمارے گھروں میں آکے ہمارے کوچے مالے گھلیوں میں آکے بزاروں میں آکے وہ مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں ہمارا اگر ذرہ اسے زیادہ برطاق ان سے اچھا ہو تو کچھ بعید نہیں کہ ان میں سے اکثریت مسلمان ہو جائے اور ہمارا یہ ادارہ میں ناظر القرآن جائے اس کے اندر الحمدللہ سینکنوں بندے غیر مسلم جو ہیں وہ آکے مسلمان ہو چکے ہیں صرف کیوں اس لیے کہ ہم ان کی دادرسی کرتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں غام سکھ دکھ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے عزت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عزت ہمارے اپنے مذہب اور دین اور پندت صاحب اور فلان صاحب اوروں نے اتنی عزت نہیں دی جتنی مسلمان ہمیں دے رہے ہیں تو یہ مسلمان ہو جائیں ہیں مفتی صاحب ایک زمنی سا سوال ہے ہماری گفتگو کا اختتام اسی سوال کے ساتھ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے پاس غیر مسلم شہری ہیں وہ زمی ہیں مفتی صاحب کیا زمی اور جو مسلمان ہیں غیر مسلم شہری اور مسلمان اسلامی ریاست میں ان کے حقوق مساوی ہوتے ہیں یہ برابر کے شہری ہیں ہاں ان کے حقوق برابر ہیں کچھ حقام کے اندر فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم بعض میں ان کی زیادہ مراعات ہیں مسلمانوں سے بھی بڑھ کر ہم مسلمانوں سے زکاة اور اشر لیں گے ان سے نہیں لیں گے زکاة اور اشر ان سے نہیں لیا جائے گا زکاة اور اشر نہیں لیں گے جزیہ لیں گے خراج لیں گے یعنی جو مسلمان ادھر حکومت کو اشر کی صورت میں ادائیگی کریں گے یہ جزیہ اور خراج کے لئے اگر وہ عیسائی کی زمین ہے ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے ملک میں دارو الاسلام کے اندر آگے دیکھو سرائیکی کے لئے بہت سری بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں جسی طرح سے ان کا تجارتیں ہیں کارخانے ہیں تو وہ وہاں سے ان سے عام جو کچھ لیں گے اس کو ہم جزیہ کہتے ہیں جزیہ کا معنیہ گالی نہیں ہے جزیہ کا معنیہ ہے بدلہ کہ ہم ان کی جان مال عزت عبرو دین مذہب ہر چیز کے فائدہ ان کے گرجہ گار ان کے مندر ہر چیز کے ہمیں فائدت کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کچھ خرج کرنا پڑتا ہے ہمیں فورسز رکھنی پڑتی ہیں پولیس ہے فوج ہے یہ جتنے میک میں ہیں ان کو تنخواہیں ہم مسلمانوں سے زکاة اور رشور لے کے دیتے ہیں ان سے کیا لیں گے تو ان کی زمینوں سے پیدوار جو ہے اسے خراج لیں گے اور ان کے مال تجارت یا ان کا سونا چاندی جو ہے اس سے ہم جزیہ کے نام پر لیں گے وہ کبھی زکاة سے اور رشور سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کم بھی ہو سکتا ہے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارے ناظرین کی طرف سے میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں میناج ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے ناظرین آج ہمارے گفتگو کا اختتام ہوا کل انشاءاللہ ہماری گفتگو زیارات مکہ اور مدینہ کل اور اگلی دو نشستیں ہماری ہمارا موضوع یہی رہے گا کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ